السلام علیکم تین دسمبر معذور اور خصوصی افراد کی عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے میرا پیغام ان لوگوں کے نام جو جزوی یا مکمل طور پر معذور ہیں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی ایک صلاحیت سے معذور رکھا ہے تو کسی دوسری صلاحیت میں آپ کو بہت مضبوط بنایا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس صلاحیت اور اپنے آپ کو پہچانیں محنت کریں اور پہلا قدم خود اٹھائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کامیابیوں کی منزلیں آپ کا مقدر بنتی ہیں آپ اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے کامیاب کرتا ہے میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ اداروں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ معذور افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص توجہ دی جائے تا کہ یہ لوگ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں اور ایک عزتدار زندگی گزار سکیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد کے معذور لوگوں کا خیال رکھیں ان کی خوشیوں اور کامیابیوں میں شامل ہوں تا کہ ان کی حوصلہ افضائی ہو اور باقی معذور افراد بھی اس چیز سے فائدہ لیں اور اس زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور خود کو ایک مفید شخص مفید معاشرے کا حصہ ثابت کر سکیں اور ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اپنے معذور ساتھیوں اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہمارا مذہبی اسی چیز کی تلقین کرتا ہے شکریہ